حضرت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بات ہے کہ جب صورتحال الیکشن کی ہوتی ہے آج تو شکر ہے وہ رسیوں پہ آئے ہیں یہاں تو انہوں نے سیڑھیوں والی بات کی تھی محکمہ ذراعت عرکت میں آیا تھا اور کیا کچھ نہیں بتاتے تھے دوزار اٹھارہ میں لیکن پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ اسٹ کرتی ہیں لیڈرشپ جو ہوتی ہے احرات کا مقابلہ کرتی ہے گھز کے گھر میں نہیں بیٹھ جاتی بات ہے کہ یہ تو وہ ساری وہی تصویر ہے نا وہی فلم جو ہے دوبارہ چل رہی ہے اس فلم میں وہ سائٹ کے دوسری سائٹ پہ کھڑے تھے تو بات ہے کہ جس سے قیفیت سے پاکستان دو چاہ رہا ہے میں تو ان کی ایک بات شروع میں سنی کہ جی آگے کی طرف بڑھنا چاہیے چونکہ ہم اسی پروگرام میں کہتے رہے کہ جی وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کی کون سی بات سنیں گا ہاں یہ ظلم ہوا کہ بجٹ بھی بن گیا آئی ایم ایم ایف سے معایدہ بھی ہو گیا کچھ معاشی سطح پر اقدامات بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو قوم کے ایشیوز ہیں اس پہ میں رات ایک لیڈر کی خطاب سن رہا تھا سو میں سے ایک پرسنٹ بھی انہوں نے لوگوں کی بات نہیں کی کہ آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جن مسائل میں جل رہے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال کیا ہے انہیں اپنی فکر ہے اس لیے کہ جب آپ کی اپنی ذات آپ کے اپنے مفادات وہاں پر سائفر سے پاکستان کی دنیا بھر میں جگہ جگنسائیوں انہیں کیا اور پھر جس سے امریکہ کو سازش کا الزام دیتے رہے تھے وہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہہ دیا ہے پھر ناک رگڑتے نظر آئے اور پھر جن کا سپوکس پرسن امریکہ میں کون ہے رمز خلیلداد وہ پاکستان کے اسکوٹی اداروں کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کی ترجمان نہیں کرتا ہے اور پھر آپ پچیس لاکھ اور پھر پندرہ لاکھ میں وہاں پر فرمیں ہائر کرتے ہیں کہ میری پوزیشن درست کرا دیں اس لیے کہ وہ جو دوزہ اٹھارہ میں تب بلی آئی تھی میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں بار بار کہوں گا وہ سی پیک کی لڑائی تھی سی پیک کو ڈیمج کرنا مقصود تھا اور ڈیمج کر لیا بات ہے کہ وہاں پر آپ کے قومی مفادات وہاں کہاں گئے تھے اور سی پیک کے معایدے جا کے آئی ایم ایف کو کس نے دکھائی تھے اور پھر وہی آئی ایم ایف جس سے توجہ کرنے پر خودکشی کو ترجیح دینی تھی سب کچھ وہاں پر آپ خود جا کے آر کے آئے تھے